مرحبا 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 اللہ اللہ برائی برائی حصولِ حُسْنُودِ امامِ حُسین علیہ السلام با آوازِ بُلند سلام قبر ہے اس کا برائے تاجیلِ ظہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام با آوازِ بُلند سلام قبر ہے اس کا قبر ہے امامِ حُسین علیہ السلام برائے حصولِ خُشْنُودِ امیرِ ممکنات علی بن عبی طالب علیہ السلام با آوازِ بُلند سلام اللہ حُسین علیہ السلام قبر ہے امامِ اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائے کے اجمعین الصلاة والسلام وَلَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدْنِي الْتَحْتَحْمِي السَّيِّدِ الْبَحِي وَالسِّرَاجِ الْمُزِي وَالْكُوْقَبِ الدُّرِّ بارِ الْخَلَائِكِ وَالسَّكِينَةِ الْمَدْفُونِ بِعَرْضِ مَدِينَةِ اَبْلْقَاسِمِ مُحْمَدْ بَعَوَازِ بُلَنْدْ صَلَمُ وَالَا اِتْرَةِ تَيَّبِينَ الْتَاحِرِينَ الْمَاسُمِينَ وَالَا اصحابِهِ الَّذِينَ شَعْبُ الدِّينَ امَّا بَعَادْ فَقَدْ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینو مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام اس حسین ورزین ماحول میں جس جسپندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلامت دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالدہ من نہ جا امام حسین علیہ السلام عزداروں کی حفاظت فرمائے ماموں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہو اگر ہاتھ اٹھا سکیں اور آمین کہہ سکیں میرے مالک تجھے واسطہ تر عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نباتا میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا اعترام کرنے کی توفیق اتا دا میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق اتا دا میرے مالک تجھے تر عزت کا واسطہ دنیا کا کوئی بھی وہ شخص جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے میرے مالک اسے ناگہنی آفات بلیات مصیبتوں مشکلاتوں حوادثات سے محفوظ کرو آخری دو دو شہدہ عشق جاری رہتے ہیں بالخصوص وہ تمام چہرے جو اس فرش مجلس کی زینت ہیں میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زباری نصیب آخری دعا ہے تکلیف نہ سمجھیں تو آمین کہیے گا میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہ گالوں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب طبیعتوں پر بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد ویلے بیعت محمد پر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلا نعرہ تکلیف 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 میرے مولا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و حمان میں رکھا اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج انہیں کریں اللہ آپ لوگوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرم اللہ زداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائن ادائیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی کربلا والوں کی یاد کے چراغ روشن کرتے ہیں طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع کرتے ہیں آپ لوگ میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے ذاکرین کو سن چکے ہیں اور بہت اچھا پڑھنے والے ذاکرین کو بھی آپ لوگوں نے سننا ہے میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور دل چاہتا ہے کہ محمد ویلے بیعت محمد کی بارگاہ میں نظران عقیدت کے طور پر اپنے سر کو جھکا کر چند لمحے کربلا والوں کی یاد میں بسر کی پڑھنا کچھ اور تھا اور بانیان نے اپنی محبتوں کے سارے بے پناہ مجبور کیا کہ ہمیں شاہری سنائی جائے مولا حسین جانتے ہیں یہ بلکل ابھی ممبر پر جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کو سنائی جائے سامینی گرامی ایک مشرا شاہری بھی انشاءاللہ آپ کو اچھی سنائیں گے ایک مشرا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے بڑی میرے میں آغاز مجلس میں دو باتیں آپ لوگوں کو بتاتا ہے سجد پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد سے کبیر والا بندہ اگر آتا ہے نا تو کچھ سنانے کے لیے آتا ہے حق ادا کرنے کے لیے آتا ہے اور دعائیں لینے کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ میں بیچارہ وہ خوش نصیب نہیں ہوں جسے آپ لوگ روز روز دستیاز ہو سال میں ایک عد باری آپ لوگوں کے چہرے کی زیارت ہوتی ہے ایک عد باری کوشش رہے گی کہ وہ بات کی جائے جو آپ لوگ جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں پہلا مصرہ آپ نے جیسے بھی سنا آپ کی مربانی ہے آپ دوسرے مصرے پہ کم از کم اس چیز کا احساس رکھئے گا کہ امام حسین کے گھر میں کسی کا حق رکھا نہیں جاتا اب آپ لوگ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں میں آپ کو دوسرا مصرہ سنا رہا ہوں یہ وعدہ رہے کہ مصر لکھنو سے چل کے کبیر والا تک آ گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں چھوڑ کے جانے ہیں یا آگے ساتھ لے کر جانے ہیں ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے بھرے گئے ہیں ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں کافیے سنائیں آپ کو دو کر گئے ہیں مہربانی بھر گئے ہیں کلمکار جب کلم چلاتا ہے یہ کوئی پینٹر جب کینوز پہ اپنا برش کو رکھتا ہے یا ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی حوالے سے آرٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک منظر کشی ضرور دکھاتا ہے میں تیسرا مشرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ نے مشرہ کا چلن دیکھنا ہے آپ کو مولا کا واسطہ جیسے مشرہ کہے وہ کریے گا بات میرے قد سے بڑی ہے ذرا تریجے مشرہ تے منظر کشی بکھو کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں اور ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں زمین کربو بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں کر گئے ہیں بھر گئے ہیں تیسرا کافیت ہو رہا ہی ہے سر گئے ہیں وہ گئے کہاں ہیں قبر کی رات تک اس بندے کا علیہ باس اس قریب پہ احسان ہوگا جسے چوتھا مصرہ چوتھا مصرہ سمجھ آیا اور وہ بولا میں سمجھوں گا اسلام آباد سے کبیر والا آنے کا حق ادا ہو گیا چوتھے مصرے پہ تمہیں مولا کا واسطہ مہمان سمجھ گئے میرا حق نہ رکھنا اگر بات بڑی کروں تو مجھے دعا ضرور کرنا ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں اور ممبر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں میرے مولا ان ہاتھوں پہ سلام کر رکھیں جو مشکل بات پہ بولان دے گئے ہیں میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نارہ حیدری میرے مولا شاہد جی بسم اللہ دوبارہ میں مہم فرگار میں دوبارہ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہمارے گھر کے سبھی مسلے فلک کے تاروں سے بھر گئے زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یہ جو بزرگ ابھی کھڑے ہوئے ہیں میں نے ابھی تک اپنی ذاکری سروس میں کبھی سفید ریش بزرگ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے مجلس نہیں پڑی میں نے کبھی چٹی داڑیا لے نہیں آنکھ ہے کہ میں داد دے سفید بال وہ ہیں جن کا حیاء وہ ذات بھی کرتی ہے میں تو اس کا گھلاگار سا بند ہوں ان کے کھڑا ہونے کا مقصد آپ لوگ یہ سمجھے ہیں کہ شعر وات پڑے انہ دے کھلو من دا تکلیف کرن دا مقصد اے وے کے جے ایڈی ضعیف ہی دے وچ بھی او اٹھ کے اتنے جوش اور جذبیں نلات دے پہننا تو وقت تسی جوان بھی شرمیلے بڑھن کے نبب ہو میں شعر او پڑھتا لگاتے ہیں نعرہ میں مشرا پڑھنا چاہ رہا ہوں میں مشرا اور عمر منقبت گوئی میں چلو نازل ترین شعر تو نہیں کیا تھا لیکن میرے قدسے بڑا شعر ہیں جس دن سے شعر سن رہے ہو اس دن کی شاعری یہ ایک طرف یہ مشرا ایک طرف تمہیں مانا کا واسطہ میرا حب نہ رکھنا کر گئے ہیں اب میں ان کی دعا کرنے پر شعر پڑھوں بھر گئے نہ میں ممبر کٹنے نہ میں توڑے ہتھی پوڑے میں اوپن لی گل پہ کرنا میں گل کرنی ہے تو انچنگی لگے یا ماری لگے میں نہیں چاندہ کہ یہ ویڈیو بے کے بندے بعد یہ بیڑا آکھن کے ممبر تکے کے کر دے رہے ہیں میری بات میں دم نظر آئے تو ضرور بولنا بات میں دم نظر آئے تمہیں امام حسین کا واسطہ تم چھپ بیٹھنا میرا بھائیم شعر سن کر گئے ہیں جنابِ علی اسغر کی شان میں بھر گئے ہیں سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں رکھ میرے سر پہ قرآن مصرہ پڑھو چلی تبسم کی ضرب جستم یہ اپنے بابا سے بولے اسغر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے ہسنے سے مانتے ہیں جس کے ہاتھ امام حسین کی ملکیت ہے تو بلند کر کے بولو حیدر 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 لطفہ رہا پیشے والوں کو لطفہ رہا یہ مضمون بدلیں میرے بان آپ لوگ کو بھی لطفہ رہا ہے بور کر رہا ہوں تو بتائیے کا چینز کر رہا کرم یہ سجاد کر گئے ہیں لطفہ ہندہ پہ ہے نا جناب گفتے ہیں جی میرے ترازی کھل لے ہو تا بنام جناب زہرہ ہیک دوئن وکھے بغیر بیٹھے بیٹھے ہیک کدھم اگاں آن جو بنام جناب سیدہ بنام جناب سیدہ بنام جناب سیدہ ہاں جی آگے بڑھائیں جناب ہمارے سجدوں کو نور دے کر ایک کو دھوڑی ہی گھٹ کریا ہے کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی اچھا میرے بھائیوں مولا حسین گوائے ہیں آپ کو ایسا شیر سناتا ہوں ایسا شیر سناتا ہوں ہے بھی آپ جوانوں کے لیے جو اکثر نہیں پڑتا آپ لوگوں کے دامن میں یہ بات آ رہی ہے اگر امام حسین کو یہی منظور ہے تو قبول کرنا دامن پھیلانا اچھی چیز دیکھیں جاؤں گا وعدہ ہو گیا شائری حوالے سے کر گئے ہیں بھر گئے ہیں سر گئے ہیں گھر گئے ہیں چلی تبسم کی ضرب جستم یہ اپنے بابا سے بولے اسغر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے میرے مولا توفیق مدھر سرائی بخشی ہے جناب علی اکبر میں آپ کے چاہنے والوں کو فقط شیر سمجھا سکوں اور انشاءاللہ پھر ہر ہاتھ بلند ہوگا آپ دیکھئے گا بابا یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے حسنے سے مر گئے ہیں رکھ میرے سر پہ قرآن حسین چہرہ سوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی پھر اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدر سے اکبر گزر گئے مزور مشرا پڑھا تھا آپ کے سامنے میں وی منٹ پڑھنے میں دس دب ہیں کول ملا کے وی منٹ حسین چہرہ سوارنے میں پچھے آلے اپنے ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری حسین چہرہ سوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدر سے اکبر شائری بھی ہو تو اچھی شائری ہے ہم نے ضرور کسی کو گالی دینی ہے ہم نے ضرور ولگر پڑھنا ہے ہم نے ضرور کسی آنے والے کا دل دکھانا ہے میں تو کہتا ہوں محبتیں بانٹی ہیں جتنا ہو سکتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں گزارش اون راضی ہو گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے میں آپ کے سامنے کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں پیچھے والوں کے لیے ایک شیر پڑھتا ہوں یہ جتنے کونوں پہ پیچھے والے ہیں آپ لوگوں کے لیے آگے والے بھی میرے ساتھ ہیں لیکن پیچھے والوں کو بھی ساتھ دکھائیں ویسے تو پیچھے والوں کو ساتھ ملانا غدیر خم سے میرے رسول کی سنت ہے کوئی نکی موٹی ہوں ہاں تو یس نو کر چھوڑی کرو نال نال گزارش کی ہے پیچھے والوں کو ساتھ ملانا میرے رسول کی سنت ہے نہیں یقین آتا تو جس مولانا کو فالو کرتے ہیں جس کو بھی جو بھی آپ کا آئیڈیل ہے اس کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھئے گا کہ ایک ذاکر ہے جو شہلی کے بات سسکری کہتے ہیں وہ آکر یہ بات کر گیا تھا کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے بات valid ہے یا نہیں ہے verify کروا لیجئے گا کہ جس وقت اٹھاری بھی جلحہ جائی تھی اور خون تا مقام آیا تھا سوا نیزے پہ سورج تھا میرے آقا نامدار نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سلمان محمدی ذرا مجھے بتائیے سیچویشن کیا چل رہی ہے سرکار سلمان صورتحال کیا ہے سرکار صورتحال کیا ہونی ہے گرمی ڈھیر ہے کچھ اللہ کے بھقت جلد بازی میں بہت آگے نکل گئے ہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں کچھ ہمارے میرے بھائیہ ہاتھ کھولنا اب غدیر کی طرف محفل جا رہی ہے تو ہاتھ بلند ہونے چاہیے کیونکہ غدیر کا تعلق ہی بلند ہاتھوں سے ہے سرکار کچھ آگے نکل گئے کچھ پیچھے رہ گئے اور کچھ ہمارے ساتھ ہیں ہک بندہ اٹھ کے آکے میں شیعہ ماد پترہ میں نے سواد نہیں آیا میں زاکری چھوڑ گئے ساں باقی جڑ دوجہ جڑ بھی مکتب اسلامی تو ہے میرا مہمان نے میں احترام بھی کرے نہ استقبال بھی کرے نہ شیعہ اٹھ کے آکے سواد نہیں آیا میں تھائی ممبر چھوڑے ساں سرکار نے فرمایا کیا صورتحال ہے سرکار کچھ آگے کچھ پیچھے کچھ ہمارے برابر میں ہے سوا نیزے پہ سورج ہے تازہ تازہ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور گرمی سے حالت خراب ہے سب کی فرمایا سلمان ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے میرے مولا حکم کریں گال اوئی ہے ممبر کٹ کٹ کے بھی کرا گال اوئی ہے توڑے کان نہیں سرگوشی بھی کرا تو ان مولا دواستہ میری باڈی لینگویج نہیں ویکھنی تو اسی گال فقط وصول کرے آئے میرا قادر چھوٹا گل وڈی ہے توڑا میرا وعدہ ہو گیا سلمان ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے میرے آقا حکم فرمائے میں حاضر ہوں فرمایا سلمان ہائے 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 فرمایا سا حق جب آئی یار گل خدیر دیا گئی ہے فرمایا سلمان کام یہ کرنا ہے کہ جو آگے نکلے ہیں کاروان سے انہیں صدا دے کے خود بولا لو وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا یہ یہاں سے ہاتھ میں مٹھے جن کے ہاتھوں کی ملکیت مولا حسین کے پاس ہے ملکے مولا حیدن 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 سلام جو آگے نکلے ہیں کاروان سے یا علیہ جو آگے نکلے ہیں کاروان سے انہیں صدا دے کے خود بولا لو ارے مسکرائیے دوسری جو آگے نکلے ہیں کاروان سے انہیں صدا دے کے خود بولا لو ابھی تک کہاں تھے آپ جو آگے نکلے ہیں کاروان سے انہیں صدا دے کے خود بلالو یہاں تھے لیکن یہاں نہیں تھے جو آگے نکلے ہیں کاروان سے انہیں صدا دے کے خود بلالو وہ جن پر خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان پالان میرے آقا نامدار سے اچھی منیجمنٹ کوئی کر شکتا ہے نہیں کر شکتا سرکار پالان اٹھا کے کرنا کیا ہے فرمایا پالانوں کے بغیر یہ پیدل سفر تو کر نہیں سکتے گرمی ڈھیر ہے اور مشیعت الہی نے انہیں پابند کر دیا ہے مجھے کہا ہے شیر پڑھنے کے لیے تو اپنے مجمع سے گئے کہ مجھے قیمت دیں بھلے مسکرائیں علی والے داد کون مانگ رہے ہیں مسکرائیں تو قیمت دے علیہ اللہ مسکرائیں دے بخشدہ سامانتا ہوگی مسکرائیں بھی نہ ہو سکتے میں غدیر خمپے پڑھ دا سرکار پالان لے لیے اب کیا پالان لے لیے اب کیا کروں فرمایا پھر ان کے پالانوں پہ کھڑا ہو کر حق کی پہلی ازان دینا نہ ایسا ہو کہ یہ بھاگ جائیں بخن کہیں تو پالان دے غدیر کا منظر نامہ آپ کو سنانا چاہے نہ ایسا ہو کہ یہ بھاگ جائیں بخن کہیں تو اب آپ لوگوں نے میری مدد کرنی ہے محفل ذرا سی اوپر جا رہی ہے اب یہاں سے محفل جو ہے نا اس کو پر لگنے والے ہیں اور محفل جو ہے اب یقین کریں فضائے نجف ایشرف میں پرواز کرے گی آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے نہ ایسا ہو کہ یہ بھاگ جائیں بخن میں مقررہ وقت پہ ممبر چھوڑ دوں گا نہ ایسا ہو کہ یہ بھاگ جائیں بخن کہیں تو پالان دینا سوہ لاکھ پالان اکٹھے راؤنڈ آب آؤٹ سوہ لاکھ ہی تعداد بنتی تھی اس وقت جو حجاج کرام تھے ان کی پالان اکٹھے ہو گئے پالانوں کے اوپر میرے آقا نامدار تشریف فرماؤ یہ وہ ٹائم ہے جب میرے آقا اکیلے ہیں ابھی پالانوں کے ممبر پہ دوسرا چہرہ نہیں آیا ابھی میرے آقا نامدار اکیلے ہیں میں آپ کو غدیر کا منظر نامہ سنانا چاہوں جناب سلمان محمدین پالانوں کا ممبر بنائے میرے آقا نامدار پالانوں کے ممبر پہ تشریف لے آٹھ لائنے دس لائنے یا بیس لائنے جتنے مصرے بھی پڑھوں پچھلوں کی چھٹی ہے آخری مصرہ ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے میں فقط اور فقط اس انتظار میں ہوں کہ میرے مولا حسین علیہ السلام کے نہایت محترم ترین مدھت سرہ بہت بہت محترم داستہ نبا بہت محترم قصہ گو زاکر اہل بیت امام زمانہ علیہ السلام ہمیشہ اپنے ہی زمان میں رکھیں جناب ملک علی رضا کھوکر صاحب تشریف لے آئے ان سے بھی اجازت طلب کر رہا ازاداران سید و شہدہ سے بھی اجازت طلب کر رہا میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں فل ذرہ سے اوپر کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے اور میں ایک ہاتھ مانگ رہا ہوں وہ ایک ہاتھ آپ نے بلند کرنا ہے بھلے غدیر میں میرے نبی نے دونوں بلند کر دیئے تھے اب ایک میں منظر نامہ سنانا چاہ رہا ہوں ایک منظر نامہ جناب ملک علی رضا کھوکر صاحب کو آپ زاکر کی نیت سے دیکھتے ہیں میں جب انہیں انکل کہتا ہوں یہ لائر بھی ہیں یہ زاکر بھی ہیں یہ دو دو حوالوں سے جانتے ہیں کہ بات کرنے کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے میں بچارہ تو بولنا بھی نہیں جانتا لیکن ایک ڈائلوگ ڈیلیوری ہے آپ نے مجھے دسمیں مصرے تک پہنچانا ہے پھر رہا جانے تشاہ جانے پالانوں کے ممبر پہ میرے آقا تشریف لے گئے ہوا کیا رکھ میرے سر پہ قرآن غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنہ ہے سورج کا شامیانہ کناتے کو سے خدا نے بھیجی بنا خطابت دھنک میں شوخی دھنک میں دھن دھن چھنک میں چھن چھن کا عرقہ سانا ولا کی بستی ہے مستی مستی مگر نہ سستی نہ آمیانا وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو رازِ خم بھی اسی نے جانا دنیا حیران و پریشان تھی دھوب میں کھڑا کر کے ہمیں کریں گے کیا کہا نبی نے اے جان سارو علی کو میرے قریب لانا کہا نبی نے اے جان سارو کہا نبی نے یہ تھو ہاتھ نہیں اٹھے یہاں سے ہاتھ نہیں اٹھے میں غدیر پڑھ رہا ہوں ممبر ایسے چھوڑنے لگا ہوں خدا کی قسم دکھ لگے گا میں سارا ریپیٹ کر رہا ہوں آخری مصرے پہ ہاتھ کوئی ایسا نہ ہو جو ان سے مام کے کھاتا ہوں اور بلند نہ ہوں میں لڑنے نہیں آیا میں بات کرنے آئے ہوں بچارہ مولا کا واسطہ پڑھنا نہیں ہے میں ٹوٹے ہوں دلنے کے جاؤں ہوں آپ کی میزوانی پہ حرف ہے مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے میں مسلے دھورا رہا ہوں غدیر میں ہوا کیا رکھ میرے سر پہ قرآن غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنہ ہے سورج کا شامیانا کناتے کوسے خدا نے بھیجی بنا خطابت لیتا نہ بانا گلوں نے خوشبور اٹھائی ہر سو پہل کے انداز دل بلانا شپک میں شوہی دھنک میں دھنڈن شنک میں چھنچن کار فسانا گلا کی بزتی ہے مستی مستی مگر نسستی نہ آمیانا وہ جس نے پینی ولا کی مستی وراز خم بھی اسی نے جانا کہا نبی نے ایجا نسارو علی کو میرے قریب لانا حجوم خم سے حضور تم سے ہے آج ہم نے یہ کہروانا علی کا بازو بنے ترازو تو لے گا خنقت کا آب دانا ہو تیرے بس میں نہیں تو علی ابباد سستری کو داب دے دعا تیرے بس میں ہے وہ دے انکل رضا اشارہ اشارہ کہا نبی نے ایجا نسارو علی کو میرے قریب لانا رکھ میرے سر پہ قرآن پھر ہوا کیا ہے مصرہ پڑوں وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے ہوا کا سہرہ میں سنسنانا بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جننے پہ مسکرانا میرے مہنے سارے مصرہ پڑوں وہ ساز بن کے اتنی میں نتبہ دے ایڈی نفیس داد دے وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے فیض نے کہا تھا بول کے لب آزاد ہیں دیرے وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے ہوا کا سہرہ میں سنسنانا بہت ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ مسکرانا دو مصرے اور پڑھو پھر مسائب پڑھتا ہوں اپنے بڑوں کو دیتا ہوں بہت ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ سامین اگرامی غدیر خم پہ کون جلا بھئی سبحان اللہ کون مسکرانا عزت حسین کی قسم ہے میں نہیں جانتا میں ارے مصرہ خود بتائے گا کہ اس میں کیا ہے کون کتنا جناب اناد ممبر کون کتنا جلک کون مسکرانا میں کیا جانوں لیکن ان علمین کی قسم ہے نجس قدم سنیے مصرہ نجس قدم رہے محلت پہ موڑتا ہی نہیں خدا غدیر کے دشمن کو چھوڑتا نجس قدم رہے محلت پہ موڑتا ہی نہیں خدا غدیر کے دشمن کو خدا غدیر کے دشمن کو دو مصرے ہو رہا نہ پڑتا میرا جی چاہ رہا ہے آپ اچھا سن رہے ہیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو ایسے ایک دو شیر اور سنا نجس قدم رہے محلت پہ موڑتا ہی نہیں خدا غدیر کے دشمن کو مرزا غالب نے مرزا غالب نے جان دے ہو مرزا غالب ہو جی دشیر ہندی تشریح نہ کرو تو جناب دا میٹرک نہیں ہوں مرزا غالب کی ایک بڑی مشہور زمانہ غزل تھی کل کے لیے کراجن خصت شراب میں ییسو اے زنہ ساکی ایک اوسر کے باپ میرے بھائیوں ایک لفظ ہے ندیم ندیم کہتے ہیں جگری دوست بیسٹ فرینڈ کو ایک لفظ ہے دوست آپ سمجھتے ہیں دوست دوست سے مراد اللہ ندیم دوست یعنی اللہ کا پیارہ اور اس تو دھیر تشریح کرن تشریح مٹی ہو گئی کہتا ہے غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو دوست مشغول حق ہوں بندگی بوت و راب اتنا ہی سمجھایا جا سکتا تھا اور خدا کی قسم غالب جو شیر آج سے سوا دوستو سال پہلے کہ گئے وہ آج کہتے تو پکڑے جاتے لیکن پکڑا جاتا تو پھر پکڑا جاتا اسے کس چیز کی ٹینشن تھی وہ صرف نام کا غالب نہیں تھا وہ ویسے بھی غالب تھا خدا کی قسم کبھی کبھی میں ہاں محسین ایسے نواز دیتے ہیں ترابی حبیب رضا صاحب کے پاس کال ان دو مصروں پہی مجمع کھڑا ہو گیا غالب اتنا سدہ سادہ بندہ جو اسے ویچر پر ہوں پنچائت تا دیرے دار لوگ بیٹھے ہو وڈے وڈے مقدمے تو اڈے کول مقدن تو اسے ایڈا سدہ کو بندہ وے کیا جدہ گھر مسید دے نالے مسید دے گواڑ دہ گھرے تو شیر لکھتا پہا مسجد کے زیر سایا ایک گھر بنا لیا ہے ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایا خدا اچھا قرآن دی قسمیں ہونے تک دیر صاحب تو سوادی دادے ہی آئی جو لطف توڑی اس طب سرد آیا گیا ہونے تک نہیں ہے مسجد کے زیر سایا میرے بھائی وہ محلہ بلی ماران گلی قاسم جان پرانی دہلی چاندنی چوک میں جو غالب کا آخری آٹھ سال جس میں اس نے اللہاروں کی حویلی میں گزارے وہ مسجد کے ساتھ تھا غالب نے جناب غزل کہہ دی مشغول حق ہوں بندگی ہے بوت و رام مفتی ہے بھپال اس کڑ مارے فتوہ اس نے کہا غالب جہنمی تو تُو پہلے سے ہی تھا لیکن یہ علی کی بندگی والے شیر لکھ کے تُو نے جہنم پکی کر رہا تُو نے شرک کیا جو جواب آج سے سوا دو سو سال پہلے مرزا صد اللہ خان بیگ نے مفتی کو دیا وہ میں آج بھی جرت نہیں کر سکتا غالب اتنا بڑا عاشق علی تھا اس نے جو لفظ لکھتے ہیں مفتی وہ ہوتا ہے جو فتوہ دیتا ہے انکل علی رضا علامہ نکن ملک صاحب علامہ نکن علی رامہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت جہنم جو ہے یہ باٹنا خدا کا کام تھا مفتیوں نے اپنی جیب میں ڈالی یہ جہاں جاتے ہیں کسی کو جنت دیتے ہیں یہ جہاں جاتے ہیں کسی کو جہنم میں دیتے ہیں مفتی آکھیا غالب تُو جہنمی ہے غالب آکھیا جہاں تیرے آکھنال جہنم لفظ دیئے تا میں نے بھی قبول ہے میں غالب دے تو ان دو مصرے پی سنے ان مصروں میں ایک لفظ آ رہا ہے ایندھن ایندھن اردو زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے کپڑا لکڑی ٹیشو پیپر پیٹرول جو شہ بھی ہوئے ایندھن ہر اس چیز کو یہ لٹریچر کی یہ بریقی دیکھ کے جائیے گا ایندھن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے آگ جلانا اور ہوتا ہے آگ لگانا اور ہوتا ہے جن جن چیزوں سے آگ جلائی جائے اس سے کہتے ہیں جس میں تُسری بالڑ نہیں سٹ دے پنجابی جب بالڑ نہ دے ہونا اردو میں کہتے ہیں ایندھن ہاتھ مولا کا واسطہ کوئی نیچے نہ رہے مجھے دو منٹ اس کے بعد مسائب پڑھنے ممبر میں اپنے بڑوں کی حوالے کروں بندہ ہے ہی نہیں خدا کی قسم جو میرے مولا علی سے مانکے کھاتا رہا تو دھا کرنے سلام نہیں کر سکتا غالب نے کہا مفتی تُو نے کہا جہنمی تو پھر ٹھیک ہے میں بھی جہنمی لیکن مفتی میں بھی دعا مانگ رہا ہوں میرے اللہ ایندھن بنا دے ارے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں راضی رہی ہے میرے مولا آپ کو سلام سامینِ گرامی سامینِ گرامی بس 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 کیا کہتا ہے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا پورا پڑھ رہے تھے چاروں مسئلیں ایندھن بنا دے پہلے دو مسئلوں پہ بحثیں ہیں نا وہ دبا کی اس لئے ورنہ مجھے چاروں آتے ہیں ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکتا سامینِ گرامی بانیانِ مجلس نے جو صفح ماتم بچھائی ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مستورات کے مجمع میں ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں اپنے بچوں کا پرسہ بصول کرنے کی بہت ہی اچھا مسائل پڑ گئے ہیں جنابِ جلیس کا عزمی شاہ بہت تولانی جنابِ سکینہ صلی اللہ علیہ کا تذکرہ کر گئے اور کیا پیارے انداز میں کر گئے خدا کی قسم باوہ حسنین اکبر کے مسرے ہیں پڑ گئے ہیں وہ جنابِ سکینہ میرے لبوں پہ آگئے باوہ حسنین اکبر فرماتے ہیں کہ شام کے جو لوگ تھے نا سپاہِ شام یا قاتلانِ حسین انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی لیکن وہ حدِ صبرِ سکینہ نہ پاسے چلیں دو شہر میرنیز کے سنیئے خداِ سخن میں کہتا ہوں پتہ نہیں کتنے اجلاس اور کتنے سیمینار بیٹھ جائیں میرنیز کے ان دو مصروں پہ بات چلتی رہے پھر چلتی رہے پھر چلتی رہے بات ختم ہی نہ ہو میرنیز نے اس کلام کا مطلع اتنا بڑا کہہ دیا نکتہِ مرکز میرا مطلع نہیں ہے مجھے مسائب کے اگلے دو شہر آپ کو سنانے ہیں لیکن اس کو بھی جی لگا کے سنیئے فرماتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں شبیحِ امامِ زمان کھینچتے پکارین سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالین کیا بات ہے آپ کی کیا کہنا دو روایات پڑھوں گا میں نے مسائب شروع تو جنابِ سیدہ بڑی بی بی کے حوالے سے کیا تھا انہی کا ذکر کر کے لیکن اب بات چل پڑی ہے تو اسی چھوٹی بی 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 مجھ سے دو روایات تبرلکن سن لی سامینِ گرامی میں امام حسین کی ممبر پہ کھڑا ہوں میرے مولا جانتے ہیں اوپر خدا نیچے قبر مولا ابھی سزا دیں اگر کوئی ٹارگٹ لے کے ممبر پہ آتا ہوں آپ نے ایک آنسوں میرے دامن میں ڈالنا ہے جو میری وقشش کا سامان ہوگا میں آپ کی ذہمتیں تمام کر دوں گا مجھے تبرلکن دو روایات پڑھ لیں سامینِ گرامی دو اولادیں تھیں امام حسین کی جو کربلا سے بچ گئیں ایک سید سجاد اور ایک چار سال کی بیٹی ذرا سارے مل کے ایک بار ہائے کریں نا مولا کا واسطہ اتنا جو بڑا مجمع بیٹھا ہے میں قیامہ کا امیز جملہ کہنے لگوں تو جملہ کے استقبال میں آپ لوگ ہائے کریں گے لیکن یہ بات یاد رہے اس وقت بھی اس مجلس میں کتنی ایسی بہنیں پردے میں بیٹھیں ہیں جنہیں یہ مانے کہ مجلس ختم ہو نہیں ہے اور ہمیں ہمارے بھائیوں نے گھر جوڑ گیا میں ابھی کھڑے کر دوں کتنے ایسے بھائی ہیں سارے اٹھاؤ میرے بھائیوں جنہوں نے باہر ایک جگہ پہ کھڑے ہونا ہے شام ہونے والی ہے بہن نے چل کے جو جگہ مقصوص مقرر ہے کہ مجلس کے بعد یہاں ملنا ہے بہن چل کے بھائی کے پاس آئے گی پردے سے نکل کے بھائی بہن کو ساتھ لے کر جتنا جلدی ہو سکے اندھیرہ ہونے سے پہلے گھر پہنچائے گا بہنیں مان رکھ کے بیٹھی ہیں کہ بھائی ساتھ آئے ہیں بھائی ذمہ دار بن کے بیٹھے ہیں کہ بہنوں کو گھر چھوڑنا ہے میں اسے شیئے تو نہیں مانتا جو ہائے نہ کرے باقی جو بھی ہے میرا مہمان ہے رکھ میرے سر پہ قرآن تاریخ کہتی ہے اولادیں تو دو بچی تھی سولہ سو میل کے سفر میں بابا کے قاتل جب بھی تماشا مارتے تھے شکوہ نہیں کرتی تھی بھائی کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا کہتی تھی سجاد ہم گھر کا حضرت ہو جسے آتا ہے میں آتا ہوں چھوڑو ممبر خدا کی قسم ممبر جی کر آئے ہیں مسائب پڑ گیا سجد آدھا خدا کی قسم پاکہ جلیش شاہ بڑا کمال مسائب پڑ گیا مجھے ایک روایت پڑھنی ہے بھائی جی 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 بھائیہ ہم گھر کب جائیں گے جو بھی بولے جو بھی بولے ان کا شکریہ زنجیر ہلا کر کہتی تھی بالخصوص ایک بہن مولا شرم ہو آیا کی دولت سے نوازے بالخصوص ایک بھائی اللہ کہہ تم پہ مان ہمیشہ ایسا ہی قائم رہ یہ بہن اور محنان میں لکھ والی ہاتھ نہیں بنانے مولا دوازت ہے اگر اجازت دیں تو اگلا سوال بھی سنا دوں مجھے دو سوال پڑھنے ہیں میرے محترم تماشے لگنے کے بعد بہن کہتی تھی بھائیہ گھر کب جائیں گے حجت خدا اور امام زمانہ ہو کر جب بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا تو سید سجاد پھوپی کی جانب دیکھ کر رو کر فقط اتنا کہتے تھے پھوپی اممہ دعا مانگ اب سجاد کو مانگ چھوڑو ممبر عزت حسین کی قسم ہے دو اولادیں تھی امام حسین کی جو کربلا سے بچ گئی میرے بھائیو آنسوں نہیں آتا تو ماتم کرنا ماتم میں تکلیف ہوتی ہے ہائے کرنا اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو کر اتنی ریایت دیتا ہوں کہ سر نیچے کر لینا ایسا نہ ہو امام حسین کی ماند آراد ہو جائے میں جملے قیامت امیز گیروں پر نہ ماتم یا ہائے کی کوشش کرنا بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے کردے ہو ہائے بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے امام حسین کا بیٹا کہتا تھا مجھے موت کب آئے گی رکھئے میرے سر پر قرآن ہوئی عجیب قسمت ہے اور جو موت مانگتا تھا اسے قسمت گھر واپس لے آئی اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں جی کران جی کران جی 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 لکھ وریہ تھا جو جی 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 وقت نہیں ہے اگلی روایس میں جو موت مانگتا تھا وہ گھر واپس آ گیا جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی اور کیسے دنیا چھوڑی میں نہیں جانتا رکھئے میرے سر پر قرآن آخری روایت ایسے جلدی ہو نہیں سکتی کیسے میری بی بی نے دنیا چھوڑی میں نہیں جانتا یہ میرے مولا کے پجابی میدھل سرا آپ کو تفصیل سے رکھ کامیز لہجے میں سناتے ہیں کہ سادات پر ٹوٹنے والی قیامت کیا کیا تھی میں فقط اتنا جانتا ہوں امام سجاد علیہ السلام نے رسیوں میں بہن کو دفن کیا دفن کرنے کے بعد قبر کی تعویز کو بند کیا تعویز قبر کو بند کرنے کے بعد سید سجاد نے قبر کی پائنٹی سر مارا سر مارنے کی دیر تھی پہشانی پھٹی اور خون شروع ہوا باکر مولا قریب آئے ہاتھ مان کے فرماتے ہیں او میرا ذریب بابا او میرا مگروب بابا او میرا ذریب بابا او میرا تکہ ہوا بابا بابا اتنا تو شامے ذریبہ نہیں روئے جتنا آج رو رہے ہو بابا غیری یہ تو ہے سجاد رو کے فرماتے ہیں باکر میں قبر تک روں گا میں حشر تک روں گا باکر زمد تک میرا بس سنے گا میں وہاں میرے بھائیوں تیاری کرنا میں وہاں تک روں گا بابا ہوا کیا ہے رو کے فرماتے ہیں باکر میں مر مر جاتا او مجھے موت آ جاتی میں وہ منظر نہ دیکھتا بابا کونسا رو کے فرماتے ہیں باکر میں چار سال کی بہن مدفن کر رہا تھا باکر میں تعویز قبر کو بند کر رہا تھا باکر میری نظریں پڑیئے باکر میں نے دیکھا قبر کے اندر میری چار سال کی بہن کے ننے ننے لہے ہل رہے تھے باکر میں قریب چلا گئے ہوں باکر شام کی زمین میں سلزل آیا اب جو میں نے کان لگا کر سنا تو قبر کے اندر سے میری بہن رو کر کہہ رہی تھی بھائیہ سجاد میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں بھائیہ میں جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر رہے بھائیہ میں قبر میں اپنے بابا حسین غرب سری اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دے شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا مولا علی کی بیٹیاں آپ کا قریہ اپنے بھائیہ مشاہ اللہ مشاہ اللہ مشاہ اللہ مشاہ اللہ مشاہ اللہ